جنہی لگتا کہ ایک ارلی روٹیشن کے لیے جائیں گے اور اگر ڈالنا چاہے ارلی روٹیشن کر ضرور سکتے یا تو یاسنا ہے کہ کوئی کمپاؤنڈ کیپچر کر لیں لیکن وہاں پہ آپ کو گوڑلائک دیکھنے کو مل جائے گی تو یا پھر آپ پریزن یا پھر سیلٹر جیسے کمپاؤنڈز کو بھی ہولڈ کر سکتے ہو یا پھر سیدھے ملٹا پاور میں بھی جا سکتے ہو کیونکہ ہائٹرا اتنی ارلی فیز میں روٹیشن ڈال چکی ہوگی تو یہ ایک انٹرسنگ فیز کریٹ ہوگا بات گوڑل یاسنا ہے چار پلیرز کے لیے بہت بڑا کمپاؤنڈ ہوتا ہے گوڑل کے پاس لوٹ کا بھرمار رہتا ہے تو آئی تنگ کوئی ٹیم ٹرائے ضرور کر سکتی ان کے ساتھ ساتھ اترنے کی اور اگلی سپلیٹڈ کمپاؤنڈز کو لوٹ کر کے ایک اچھا کمپاؤنڈ کپچر کرنے کیا یہ بھی اکمائزٹ ہو سکتا ہے آپ کو فتح گوڑلائک جاتی ہے یاسنا ہے لیکن اب ایسا تو نہیں یہ نا کہ گوڑل کے پیرز ایک ہی کمپاؤنڈ پکڑیں گے کہ ایک آپ سٹارٹنگ کا ایک میں آپ کا جو مین بیلڈنگ پولیس ٹیشن ہوتا ہے میں اس کو کیپچر کر لے رہا ہوں پاکی بلس پیٹ تو ایسا بھی نہیں ہوتا گوڑل کے لیے تو آپ پھر بھی اتر سکتے ہو یاسنا ہے اسپلیٹر کمپاؤنڈ کر کے واپے سے فال بیک مارکے تو آپ کے پاس لوٹ بھی اچھی روٹیشن بھی اچھی اور آدمی آتے ہوئے آپ کسی بھی ٹنگ کو گیٹ پیک کر سکتے ہو با ٹیم دملاز سیڈی کی ایریاز کو لوٹ رہے ہیں سامنے دیکھنے کو ملے گی ریکننگ ریکننگ بس اس ٹیم دملاز فور سے اور ہو سکتی ہے باٹ ریکننگ ارلی روٹیشن ڈالے گی تو وہ می بھی سول کے ساتھ بھی فائٹ لیتی ہوئی دیکھ سکتی ہے بلکل سی بات ہے علی روٹیشن میں فائٹ ہو سکتی ہے جیسے اپنے تملاز کی بات کی میں نے 90% کے ساتھ دیکھا کہ یہ ٹیم کیا کرتی ہے ٹرائی کتے درپنے کا ایسی ہی ہے جہاں نے باتا ہے کہ بہت زیادہ وائیڈ ایریاز ہے ملیٹری میں آئیڈے کے ساتھ دیکھا کرتی ہے وائیڈ ایریز میں درپ لیں گی جن کا پرائیوری درپ ہے ان سے تھوڑا سا ضرورت رہیں گی اور اس درپ کو لوٹ کریں گے اور مومنٹ شروع کرتے گی کئی بار اس مومنٹ کے دوران کاؤٹ آٹ ہو جاتی ہے ٹک اپ ہو جاتی ہے کئی بار اس مومنٹ کو بہت خوبی طریقہ سے نبھا لیتی ہے اور آرام سے زون کا ایک فیوریبل ایریہ بھی لیتی ہے تو دیکھتے ہیں اس بار کیا ہمارے ٹیم کاملے ساتھ اور ابھی بات کریں یہاں پہ تو ٹیم میں 8 مٹ ہمیں دیکھے گی سرین کھوپر جو کہ زون سے کافی زر دور ہے تین چار تین سو میٹر دور ہے اگر آپ کو کوشش کریں کہ پہلل بھاگ کے جائیں یہ چیز دکھاتے دے گی you can be seen easily you can be spotted easily بات اگر آپ کسی وائکر کے دوران ٹرائے کریں سب سے پیدا آپ کو زون در انٹری آرام سے مجھے دوسرا وہ وائکل آپ نے بہت بڑیہ کور پروائٹ کر دے گا آپ اٹیسو وائکار نے دکھا ہے انکر سرکرات میں پیدا ٹرائک ہے کہ وائکل بس کریں ایک بہترین کور برے اپنے ٹیم کے لئے دیکھتے ہیں کیا ہے آپ پہ ایک بہترین کور لے کے ٹیم میٹ بٹے اندر انس کے بعد آرام سے ایک بہترین وائکل لے کے انس کا زون کا موف کرے گی بکوز ابھی زون شروع ہو چکا ہے ساڑھے چار سو میٹر زون کے اندر چانا ہے ان کو دیکھیں گلوبل ای سپورٹس اس میچ میں ہے ضرور لیکن وہ تھوڑا سا ملیٹری کی طرف گئی ہے تو آئی تنکہ ایٹ بٹ کے لئے یہ چیز انٹریسنگ ہو سکتی ہے کہ ان کے پیچھے سے وہ ٹیم نہیں آئے گی لیکن ان کو اس چیز کا ریڈ نہیں ہے کہ گلوبل ای سپورٹس کہاں گئی ہے کہاں نہیں گئی ہے آئین ڈی کی بات کریں گے پروپر ملیٹری بیسٹ یہ ٹیم بھی نہیں لوٹتی ہوئی دکھ رہے سپلٹڈ کمپاؤنس لوٹ رہے ہیں ملیٹری بیسٹ کے اریاز کی طرف کیونکہ ان کو پتا ہے زون ہمارے پہ تو زب تک زون ہمارے پہ اس کا مطلب لوٹ اچھی گاسی رہے گی لیول دو کا بیک 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 5 5 بینڈجز دو ہیلٹکیٹ تین بوشٹرز ایک بین کی لار اس کے ساتھ ہی کی اینڈری لائن انجیکشن جو کہتے ہیں ہم لوگو دیکھنے کو بلے گا اس کے ساتھ ان کے پاس ایم فور ون سے ویڈ دیکھنے کو سنایپر پسند ہے پروپر سنایپر نہ سہی لیکن یہاں پہ وہ انجیکشن جو کہ آپ کہتے ہو کی وہ جو تیپ تیپ پلیرس ایسلی کنیک کر سکتے ہیں اس کا یہاں پہ ایزلی ٹی ایمار کا یوز کرتے ہو دیکھیں گے ایٹیکس سکوپ بھی مل چکا ہے تو لیٹسی سے آپ پہ سنایپر شوٹ ضرور کنیکٹ ہوتے ہو دیکھیں گے پریچ کیمپ نے بھی کرنا چاہے گے بٹ نہیں ہو اور انج راک کے بلس کو ڈیک ڈاؤن کر جگے ڈیشٹ ہو جی سفر کتم ہو جائے گا ان کا ویکسی نے بٹ گوبلن کو بھی ٹیک ڈاؤن کر دیا اتنا اوپن چلے گئے تھے کہ وہاں پہ نور دیکھنے کو مل گا باقی انسین کے پلس کا ہیں یہ تھوڑا سا انٹریسنگ ہے کیونکہ اگر ارلی فیزن انسین نے چار فنسز پوائنٹ اپنے نام کر لیے تو جو ریورنٹ کی مسئیبتیں وہ اور زیادہ پڑ جائیں گی بھی زیادہ لیڈ ریورنٹ نے بنا ہی نہیں ہے دو میچز ویسے بھی انسین کو دیکھنے کو ملیں گی دلال کے لیے شوٹس کنیک کر رہے ہیں ویسے بھیکل تو پروپر بلاس کر دے تاکہ پلس ویسے نکل نہ پائے وہ بھی بھی گئے ضرور ہے ویسے بھیکل ان کے پاس ہے ابھی بھی ٹیم وہاں سے نکل ضرور سکتی ہے اپنے پر لیجا شوٹس آ رہے ہیں بٹا دی گی ڈی پی ویکسی کو گرے گی ٹیک ڈاؤن انسین کے پلس دن پر دین اپنا پردیشن اچھا کر دے جائے دیکھنے میں انٹریسٹ آتا ہے کہ کبھی پلیئر کس ٹیم کو نہ باہر کر دے اب ڈائٹلی سلیم ان کے لیے گئے ضرور ہے سلس کے پلیئر آئین اس کو باہر کریں گے آئین اس کی روٹیشن آئے گی سرائیڈر کی ایچ پی کافی لوگ شورٹ بڑ سویتار کو انہوں نے لوگ کی آئے سرائیڈر کو ٹیک ڈاؤن کیا گیا سویتار اس جار آئین اس ہی وہاں پی جیا نکل چکے یہاں سے نکل چکے ان کو پتا ہے کہ جتنے دار سروائیڈ پوائنٹس لے لیں گے اتنا فیبریبل رہے گا ڈیشنو کو باہر کے آدھی نہیں وہ بیوی کو ٹیک ڈاؤن کیا سلس اویتار سائیڈر کو باہر کریں گے انسین کے آدھی ویکسی کو ٹیک ڈاؤن کر کے باہر کریں گے یہ وہ بیوی سفر ختم آدیت کا سفر ختم اس کا مطلب اور کا سفر ہو چکا ہے یہاں پہ ختم اس کا مطلب ہے انسین کے پاس دیکھنے کو ملیں گے ارلی فور فنس ایس پوائنٹس دیکھے سفر چھوڑے بات میں ہیں یہاں پہ انسین کے یو اوپی آخری کھلاڑی بچے ہیں یہاں پہ ان کو اپنی ٹیم کا سارا بھار اپنی کندوں پہ رکھنا ہے ٹرائی کانا ہے کہ اپنی ٹیم پہلے کچھ زیادہ بڑی آئی وڈ سے سرل پوائنٹس لے کے دیں وان وی فور دیکھا تھا یو بڑی آئی وڈ سے پہلے کے دن ویڈ ... مجھے دکھ رہے ہیں چونکہ دیرے 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 آپ سنیکس پی کی طریقے سکتوں آگے میوووگ کرنے کے Demise چاہاں پہلے ہویا کہ سکاؤٹ کھرے ہیں اندر ہوشت کریں ایک گوڑی آئیوی سکاؤٹ کریں گے دن دن اپنے ٹیم کو ضرور کار کھان거 Loop essa бура ہم یہاں پہ ہولڈ کر سکتے کچھ دیر کے لئے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اچھا ایک آئی وڈ سے کی پوٹیٹو ہیل تو نہیں بٹا آئی وڈ سے کی ضرور ایک اچھی کاسی ہے ایک ہل یا پھر ایک اچھی ریج یا ایویں ایک کمپاؤٹ ضرور ہولڈ کر دیر بکہ سکاوٹنگ کے لئے اگر نکلے ہیں تو ویٹ کرے گی جب تک ایک بڑیہ سفیشنٹ ایریا نہ مجھا تب تک روکنے نہیں والے ہاں سے اگر وہ فائٹ نہ ہوتی تو یہ ٹیم آپ کو بریج کیمپ ہی گرتے ہو ریونینٹ کو کرنے دیتی اس بریج کو لیکن اب ریونینٹ بریج کر چکی ہے تو یہ آپ پر پرابلم ضرور بڑے گی ان کے سامنے والی ٹیم کے لئے جو ٹیم سیلز ہے اب ریونینٹ کے پاس ابھی زون کا اچھا ایریا ہے تو وہاں سے انٹریسٹ روئی روٹیشن نہیں ڈالیں گے اب سول کے بلس ایک دوسری کے نزدیک آ ضرور چکی ہے اور تھوڑے دیر پہلے اتنا سپیڈر دیکھنے کو مل رہتے اگر میں آپ کو ڈیفائن کروں تو سکاؤٹ اکیلے ریونینٹ میں تھے باقی پوری کی پوری ٹیم آپ کو پوچنگ کی جو نیچے کی ایریا جو تھے سکول کے پاس وہاں پر لوٹ رہتے تو سوچئے کتنا زیادہ دور اگر ایک بھی پلے ٹیک ڈاؤن ہوتے تو دیکھیں جس طریقے کا ہم نے اور آپ نے زون بتایا تھا کہ ملٹا پاور اور ملٹا کے نیر بھائی ایریاز کی طرف کٹے گا سینٹر کٹتا ہو جائے گا لاسٹ ویمنٹ میں ایسا لگے گا کہ سیلٹر سیلٹر پھر ایک دم سے ہارڈ سف لے لے گا اب ایک لئے گوڈ لے گی اچھے ایریا پہ پیچھے ان کے مارک آز گیمنگ ہے اس کے پیچھے ریکننگ ایسپورٹس ہے اور انہیں بھی صحیح سمیہ پہ آپ نے اپنی روٹیشن کیری گر دی ریونینڈ گئے ضرور ہے اوپن میں جائیں گے تو ان کے لئے پروپلم بڑھ سکتی ہے کیونکہ آئینے سوہا نے یوہا نے بلائنڈ کے پیلر کو ٹیک ڈاؤن کر دیا اور بلکل ہی رکے نہیں ہیں آپ نے آسٹین وارٹیکز جناب رک جائیے کیونکہ ایک گرنیڈ یا ایک اچھا شوٹ آپ کے لئے تکلیفے پڑھا دے گا آسٹین وارٹیکز ان کو بھی پتا ہے نے فوکس کیا تھا اور نیو نے ایک اور فینس پوائد اپنے نام کے اور نیو جتنے فینسز نکالیں گے ان کے لئے بونس ور کرنے والے یا پھر کہا سکتے ایزا لیڈ ورک کریں گے اوپر وارٹیکز پلیس لیڈر بورڈ میں ان کو اپر رکھنے کے لئے جی بالکل سی بونس کے ساتھ ایک لیڈ بھی کریں گے بہتا ہے کہ ابھی دن باقی ابھی محجز باقی نیو کو پیچھے کیا سکتا نیو بھی ٹرائی کر رہے اپنا فیس تے جتنے زیادہ فریشز اپنے نام پہ کنورٹ کر پہ اتنا زیادہ فریشز کنورٹ کر رہے ابھی کی بات پہ دو محجز کنورٹ کر لی ہے ایڈ بٹ کے جیسی جس سامنا دکھ رہے ہیں مجھے یہاں پہ ایک اور پر جو کی ہے بلائنٹ کے سپائی وہ بھی تو اگر یہاں پہ سپائی کو سپوٹ کرتے وہ بھرے گرینیڈ آئے گا جو بھر مانوٹ کے دوارہ جو کی صمیورٹ کر رہے گا کھل آئے گی اس پر رہے دا ہوں کے گھٹ کے جوسی کو پین کے لگا سپوٹ کر پہنے گے جسی پھر آئے گا بھر نکہ بھر مانوٹ کر dzیسی پھر مانوٹ کر رہے گا بھر مانوٹ کر رہے گے بھر مانوٹ کر رہے گا بھر مانوٹ کر رہے گا جو کی موسیقی 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 سول نے نکالی ہے فائٹ ٹیم پریچ ہے جس میں سے اول پریئر نے دو بنی سے اپنے نام کی ہے اور ایک بنی سے آپ نے سول کے ڈیمزر جو کی سکاؤٹ تے انہوں نے اپنے نام کی ہے بلکل زون کی بات کریں گے تو یہاں بے وارٹر بڈیس کافی زیادہ بڑی ہے ترکیس کنڈین کرے ہیں زون این بریچ کیمپنگ اب جس نے کر لی یہ گیم اس کے نام بہت زیادہ کلوٹ ہو دیکھیں بگوز بریچ پہ اگر آپ نے ایک اچھا گول دیا بہت زیادہ پریئر کو پکا کر سکتے ہیں بلائنٹ پین دیکھ چکے ہیں وہی کا اگر ان کا سپاٹ کریں گے تو آسم اس پلیئر کو یہاں پہ ہن ڈاؤن کرے ہم نے پتہ ہے کہ ہیڈ تو پاپ کرنا پڑے کا وز گھوٹ کے دورہ انکمہ کی لوکر کو یہاں پہ ڈاؤن کر دیا کیا ہے کیا یہاں پہ بلائنٹ کے پین کو سپاٹ کیا جائے گا باٹ ایکس میں دورہ ضرور سے میری نگاہے رہے ڈی ایف کن کے دورہ نیو کو ڈاؤن کیا جائے گا نہیں ہو رکھے دورہ رائی ڈائٹ اپ ڈیلٹا پی جی کو ان یہاں پہ ٹیم فوریور کی بھی ایک فائٹ اچھا سکتے ہیں یہ لیجے سپاٹ کیا سناکس کو ڈاؤن کریں گے ٹاپ ڈاؤگ بریچ کیمپنگ ایک ہالک لیل پر چلزی دیکھے گی ایک لاری تو ڈاؤن ہو چکا ہے ڈاؤن کلیقت پس کے ایک آس پاس کٹی ہیں اور اسٹ پاس کٹہ پی سکتے ہیں ڈاؤن کے لئے دکھتے ہیں بہت زیادہ پڑ جاتی یہ بلکل صحیحات کیا کہ جوانتھ نے لیل دکھتے ہیں بڑا آپ بریچ کی فائٹ کو نہیں رنجر انداز کر سکتے ہیں ریونڈ نے آپ کو ایک کیم کر رکھا ہے پورا بریچ آئین ڈی کو زون جانا پڑے گا کیونکہ جہا دیر تک بریج پہ نہیں رکھے اس نیکسی ہیل دے کی ہے اس نیکسی ہیل دے کے بار ہو سکتے ہیں جی ہاں ایک پلیئر کا لاؤس ہے آپہ آئین ڈی کو لگ چکا ہے ریون بلائنڈ کے ایک سپین وہاں پہ ضرور ہے بٹ ریونینڈ کے آسی باٹیکس کے پاس جو بھیو ہے وہ ان کو کافی زیادہ فیور میں رکھے گا اور فیلال کلے جو گیم آ رہا ہے وہ کافی انٹرسنگ ریونینڈ کی طرف سے آپ ہیلتھ گوائیں گے تھوڑی سی گوائی لیکن بٹ تھوڑی دیر ہوت کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں ٹائے میں ابھی ایک پلیئر اگر جم کرتے ہیں پانی میں جا کے آپے لائک انڈر وارٹ پلیئر کی پوزیشن بتاتے ہیں تو ہیزی ہو جائے گا لیکن ایک کل کے چکر میں آئین ڈی کو زون نکلنے کا موقع دے رہے ہیں یہ میں کہوں گا ایکسپلین وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے بلائنڈ کی پلیئرس کافی سپلیٹڈ نہیں دیکھنے کو مل رہے آپ کو لائک ابھی چھوڑتے پہلے سول کے جہاں پہ تھے وہاں پہ ایک پلیئر تھے پاکی کے پلیئر اب انیریاز میں اوڈ کر رہے ہیں یہ دیفکلٹی آپ ضرور بلائنڈ کے لئے کریئٹ ہوتے ہو دیکھ رہی ہے بیٹ گوائی لیکنسین ایک بار پھر سے ایک بار پھر سے گوائی لیکنسین اور یہاں پہ چھوڑ بوائی کے گرنیڈ لگا تاور پرستے روئے دیکھ رہے ہیں وہ گرنیڈ پہ گرنیڈ گرنیڈ پہ گرنیڈ یہاں پہ تکلیفیں بڑھا رہے ہیں اگر گوائی لیکنسین نے پائٹ نکالی تو ان کے پاس چار فنیسز پوائنٹ آئیں گے پچ سوٹل جارز امارز ڈی پی کا پرویوگ کر رہے ہیں مطلب کیا بھئی برس شاڈ بھی اب آپ ہی اوز کریں گے کیا ریوڈن کی روشتین موٹکس آپ پہ اوڈ کلر کو کافی ٹیمیز دیتے ہوئے دیکھ ضرور رہے ہیں کبر میں جائیں گے آپ پہ ٹرول کمکا ہے کچھا ہے اوڈ کر رکھا ہے گوڑ لائک چوڑا سا اوپل نہیں کر رہی پیچھے سے بچنا ہے کوئی ٹی مارکین کے لئے پرابلم نہ کر دے اگر وائی کے لئے کافی اچھے کم پاؤنس میں کاؤں گا ان کے پاس دیکھنے کو مل رہے ہیں سیلز کے آئی جیلوہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں سیلز کے نہیں ہو رہاں وہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں بٹ ایٹ پلر مجھے کافی نزدیک دیکھنے کو مل رہا ہے انسین کے پاس دیکھنے دیتے ہیں فورد زون یہاں پہ آ چکا ہے فورد زون وارٹ رول لگے گا پورا کا پورا سون یہاں پہ وارٹ ایریا چھوڑ کے لائنڈ کر سکت ہو گا لیکن اب دیکھیں زون کتا چھوٹا چودہ آٹی میں بچی ہیں آئی ڈونڈو کیسے ہی چودہ ٹیموں کو جگہ ملے گی زون کے مقصد مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پہ آٹھ یا نوٹی میں زون کے اندر قدم رکھ پائیں گی اس سے پہلے لگاتا ہے یہاں پہ الیمیشن ہے زون کے باہر کی ٹیموں کی بھی اور زون کے اندر کی ٹیموں کی بھی سانگوان کے دورہ انسین کے گوبرن کو یہاں پہ ڈاؤن کر دیکھنے انسین کے ٹیپ کافی زیادہ دور دیکھ رہا ہے اپنے ٹیم سے اور اپنے ٹیم کو بہت دور ہے ضرور اپنے ٹیم کے لئے سروائیو کر پائیں گے اگر زون کے ایک اچھا ہی رہا ہے اپنے ٹیم کو ریویل دینے کی تو اس کے لئے بہت زیادہ دور ہے یہاں پہنچے اور اپنے ٹیم کو بینفیٹ دے بہت دور ہے ہر ایک قدم جو آپ یہاں پہ رکھ رہے ہیں اس ایک قدم بھی ایک لئے ٹیم بیٹی دکھے گی جو کہ آپ کو اس ایک پوزیشن پر تیک ڈاؤن کا سکتی ہے سول کی بات کر ریویلنٹ کی پیس آگے بڑھ رہے ہیں گھیرا چکی ہے سول ایک پورے سائیڈ سے لکھنے پاتا ہے ریویلنٹ کے لئے بیس چیز کیا گیا انہیں پاتا ہے کہ پیک ان کی کلیر ہے وہ چاہے تو آرام سے آگے فائٹ لے سکتے ہیں پیک جب آپ کی کلیر ہوتی ہے جو ریویلنٹ کے لئے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک سائیڈ پورا کلیر ہے اگر ہمیں فال ایک کرنا ہے we can go back اور اگر ہمیں چاہیے کہ ہمیں فائٹ لے نہیں ہے تو we can go front یہ بہت بہت ایرہا ہوتا ہے جو کہ ریوینٹ ہولڈ کر رہی ہے یہ بلکل دیکھے کہ ریوینٹ کے پاس ایک اچھی پوزیشن میں کہوں گا مجھے دیکھنے کو مل رہی ٹاپ ڈاؤگ آپ کو وہاں پر ہوتھ کرتے دیکھیں گے ایک فنیس پوائنٹ ان کے پاس ہے آپ پرسن اس دیکھ جائیں گے آپ کو سیلس کے پلیرز دیکھنے کو مل جائیں گے تو ریونیٹ اپنے آپ کو فسار یہ کہی نہ کہی دو سے تین ٹیمز کے بیچ میں آپ پیچھے سے دیکھیں سیلس کے پلیرز ضرور کچھ نہ تو کچھ انٹریسنگ کرنا چاہیں گے آپ انسی ان کے پلیرز اگر دکتی نہ کھڑی کرے تو جانتان ریکنن کے پلیرز کو ڈاک کر دیو دیکھیں گے ڈی پی کے ساتھ اراد ڈی پی اٹھا ہی انہوں نے تو اس کے پلیرز شاڈ ضرور ان کی طرف سے دیکھنے کو ملیں گے اور وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ پہ ہی کلر کو ٹک ڈاؤن کر دیا ہے جانتان نے اب اسی کے ساتھ بات کریں گے آپ کو بلائنڈ کے ایکسپین دیکھنے کو ملیں گے ہوسین کے بارٹ ایکس ابھی ڈی پی کے ساتھ لگا اتار لگا اتار وہ اس پریز دو ہے وہ کنک کرتے ہوئے دیک سامنے ٹیم تم لاس کے پلیرز دیکھنے کو ملیں گے آپ کو ٹی ٹی کیری ہا ٹیم تم لاس کے لئے توڑا سا انٹریسٹ بن رہا ہے کیونکہ چاروں پلیرز کے ساتھ ہے بات اکوانوکس آئنس یو آپی جو اکیلے پلیر تھی ان کو باہر کریں گے اب دیکھیں کم پاؤنڈ اچھا ہے آپ پہ کیپچر کر لیا این ڈی کے دلجید کو ٹک ڈاؤن کر دیا گیا ہے بائی ٹیم ریونینٹ اور دلجید کو باہر بھی کیا جا سکتا ہے جو کی کر دیا ج ایک ریوائیول ہے امپوسیبل ہے آتن کی کیلئے تو وہ آسے نکل چکے ایک لاس شوٹ جی ہاں ریونینٹ کے پاس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اب دو فینیسس پوائنٹ تو سیکی کے ساتھ آساد این کو ٹاپ ڈاگ بلاینڈ کے ایک سپین آپ کو ان کے جاثر صاحب نے ملیں گے بلاینڈ کے ایک سپین کی ضراب سے بھی اچھی روٹیشنا ہوتی دیکھ رہی ہے آپ یہ ایریہ دیکھیں کتنی ٹیم سے آپ پہ ریکننگ سلز ڈیم تم لاس اینڈ کا سولو پلیر اور ر آغاند ان لوگن س با کچھ نیم میں ڈی لگو تھے دن تس sociale ما کہا ہے کبھچے سا پہنچے ihn کی پورے ہ آتھ انگی کے بات کرے ساکتگی اس لیے پیچھ برای سےarchy سکنن لگتہ مگدوںھ سرن سان decent ین آرامcü ہے اہم سے Intern 크로 بال وڈی لگ اسے Ai ر Plaza ستر ٹیم ستن سکے گیا نہیں ہو رہا کو یہاں پہ ڈاؤن کر لیا گیا ہے آئی جل آئی تنک تھوڑی سی دکھتے ہیں لیکن کلے بچکے بچکے بکوز ہی اس تاوڑی آئی جلکہ سوڑی ناو اگر یہاں پہ آئی جل کو اگر آئی جل کوئی سپاٹ کلے گا تو ٹیم سٹلز کے لئے سفر یہی ہی ختم جائے گا وہ بھی تیرے وے پایدان کر رہی جی بالکل سیکھ آئی پرادوکس کی بات کرتے ہیں گرنیڈ پر گرنیڈ برساتے ہوئے دکھ رہے ریکنگیو پر ڈائٹلی سلمن ڈالتے ہوئے دکھیں گے ایک اچھی روٹیشن میں کہوں گا پرادوکس و سیلز ہوتے ہوئے دکھ ستی ہے جی آر ایبرنٹ و سیلز آئے گی ضرور آئی چل گئے زونہ ٹکڈ آس کے دا کہ this is the last dance آب مس کر گیا تھوڑا سا مس کر گئے گلتی ہو گئی آبے بڑا انکور نے نہیں ہو رہا اپنے نام کر چکے اور سول کے پلوز بھی نزدیک آ چکے زون ایزلی کیپچر کر سکتے بات اگر بلائنڈ کے ساتھ فائٹ نہیں ہوتی ہے تو اگر ہوئی تو سول کے لئے دکھتیں بڑھ سکتی ہیں نیو جی آہ نیو کی ڈی پی گاڈ کو ٹکڈ آن نیو کو ٹکڈ آن انسین وسز گاڈ یہ ضرور بھی سب سے ہائیلائٹڈ فائٹ رہیں گی کیونکہ ہر پار ہر پار یہ دو ٹیمیں آپس میں لڑتی ہیں چاہیے نیو کی میک پیسن میٹر ٹراب کلیسو ریوائنڈ دیا جائے گا پاری تو اس کو ٹکڈ آن کیا جائے گا بٹا پوری کے پوری گاڈ لائک ہو آپ پس سے بچا لیا جائے گا یہ سب سے اہم ہے جانتن کی اب ڈی پی ریڈی ہے انسین کیوں پر شارس سیارے کیا کنیک کریں گی ماں بھی بہتی زیادہ اوپن ہیں آپ پہ دکتیں بڑھ سکتی ہے جی آو بہتی زیادہ اوپنی کنیک کری ڈیمیز ضرور لی آپ پہ لوگ ہو سکتے تھے کیوں جانا ہے ایسی ایریاز پہ جہاں پہ زون نہیں ہے ابھی کیلئے زون کیپچر کریے بلائنڈ کے پلیس سے آپ کا ایک پلیر کا بھی لوس آپ کو اس میں سے باہر کر سکتا ہے گنیٹ کر کے آپ اپنی پوزیشن ریویل کر رہے آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے زون کا جس میں تھوڑا سا ایریہ ہے اور آپ اس میں مہارت حاصل کرے ہوئے کیا آپ اپنے ایک کمپاؤنڈ کو حل کر کے چکن کیسے نکالنا ہے تیرائی ٹھیکی میں پوزیشن ریز گھوڑ نائیٹ کو سنسین جی آگا گھوڑ اکلیش گھوڑ کیا گیا ضرور ہے تو اسے ٹربل کریٹ ہو سکتا ہے گھوڑ کا سلام آتا ہوا دیکھ سکتا ہے پوری کی پوری ٹیم آ چکی ہے سموک ووال سے ہا پہ لگاطار بنایا جا رہے جانتنگیاہ پوری خور بھیک ڈیرaltung Paritoz کو ڈیک ڈاون کریں گے Quiz God vai Max کو ڈیک ڈاون کریں گے FtxD 전� Franz Turquoise 然后 temп頭erie ریکنگ ہے V armies pure Save Tab först اور WHO Ray 2019 ان rendreبر ان کا امرß worden Ftx Ninja Narcos Gaming ressort T.T.K Kary Narcos Gaming 계 ating is Ftx Ninja ass اگر کویا سیل سوسز ریکننگ ہو سکی ہے جیسا کونزی ٹیم میکارا یہ فائد ریکننگ کی طرف تو سلمن انکور کا گنی کرٹوس کو تیک ڈاؤن کیا پریاد بابا دیکھنے کو ملیں گے وہاں پہ ٹیم تملاس بیک اندہ ٹریک گائز اور کلوبل ایسپورٹ فلال کے لیے جو بھی ٹیم اس فائد میں جائے گی ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے والی آسین بارکز گائز گارڈ کو ڈی پی پہ بار کریں گے سوال کے سٹاوٹ کافی وپن کے صحیح ٹائم پہ کور پہ پہنچے گلوبل ایسپورٹ لگاتار مسیبیتیں کھڑی کرتے ہوئے دیکھنے والی ٹیم کے لیے اگر سے بات ہے یہاں پہ گلوبل ایسپورٹ تھوڑا سا ویڈ بھی کرنا پڑے گا مجھے کیوں لگ رہا ایسا کہ اگر زیادہ آگے بڑے گی تکتی نکلے بڑھ جائیں گے گلوبل ایسپورٹ نے ٹیم سوال کو یہاں پہ سپورٹ کھ لیا ٹیم سوال نے بھی گلوبل ایسپورٹ کو سپورٹ کھ لیا اور اب اگر دونوں طرف سے سپریش جلیں گی ٹیم سوال is a team جو کی کمباؤنڈ ہوڑ کری ہے زون کٹے گا زون کٹے گا کیا ٹیم سوال کے پاس جو کمباؤنڈ ہے وہ ابھی بھی ویٹ کرے گا سانگوان کی وہ مولی لے کے جائے گی ٹی ایس ای کے پلیس کو انکور کے دنگی کو ڈاؤنڈ کیا گیا سانگوان ہے تیم سوال میں refusing amol intervention یہاں وہ ڈامیت کو ڈکار دے گیا بھی اس پورٹ بنیا گیا گیا دھوں پر کوئی خوالڈ جب ٹیم پر پوڑچکے ہیں مانٹی کے طرح پہنگے کے کہ میں یاد آپ مہیک ہ capac کہ qur اگر بحرط کال ہیں ملکول پر بحرط کال ہیں مہیک مہیک ہو ب leche آپ کو کھا's برو pe کوٹ ہوگا گیا اب اگر اب دنگا جب بحرط ہوگا نوک ڈاؤن کے بعد کنفرم کر لیں گے تو آپ نے نہیں بتا ہے کہ اپنی ٹیم پر پیسٹ اور پیسٹ کام کر دے گی بیواز آرڈی پانچ فنیش دے ہو چکے اس ٹیم کے اگر چاہتے ہیں کہ سٹیل نہ ہو تو ٹرائی کی جا گے بڑھنے گا لیکن فیر سے زکا ہے جو کی اس ٹیل کو آرڈی ہاں پر فنیش کرتے دیکھیں گے اور مین ٹکو بھی ہاں پر کنفرم کر دیا گیا ایسی کے ساتھ پوری پوری ٹیم سول کے دوارا ٹیم تملاس کو پیکپ کر دے گا سانگواز آرڈا جو کی لاس ٹرائی کو بھی پیکپ کیا گیا اب چھے ٹیم اور اکیس کلاری بچے ہیں زون طورت موو ہو رہا ہے یہاں پہ صرف اوکے سیکنڈ ڈی کا تم ہو چکے ہیں اب زون یہاں پہ شروع ہو چکا ہے موو ہونا جی بالکل صحیح ہے یہاں پہ سول کے ماہ بھی کی بات کرتے ہیں ان کی ٹی بی لگاتار چلتے ہیں جس ساپ نے دیکھنے کو ملیں گے وہ آپ ان سیم کے پلی از دیکھنے کو ملیں گے ریونین کے پیرا ڈاکس ریکنن کے سندر کو ٹکڈ ڈاؤن کرتے ہیں دیکھیں گے ویہیکل سے ماہ بھی نکل گئے اسپریز کریک کرتے ہیں دیکھیں ڈارک ایم فور کے اسپریز لگاتا مسیبیتیں کڑی کرنا چاہ رہے بٹ نیو کا گرنیڈ جائے گا ریکنن کے بیاد باگا کی اوپر بیاد باگا کی تکلیفی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے نیو کا گرنیڈ کرے گا سکیور جیہا چاک باگا گرنیڈ کرے گا اب راہر کو ترہا سکتا ہے ریونین کے آسٹین باٹکس نے دیکھ بیزے گیا ریگل ٹھاوز کو پیکٹ اپ ان کو بی ٹڈ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اگر دیکھن بسرز گلو بالی اسپورٹ جیہا شاہر چاہتے دکھ رہے جو آرکر انتیار آدی وجہ لاؤن کریں گے اس کجورچ دیکھن کھارت juvenیڈ ہیں کون سیٹم ہے اس تر proof کونیں کن سیٹم clues کیونکک آپ کو بھی حاد دو گا وہ مومنٹ میرا رنگل میں پس چلی بار دیکھنے کو ملا تھا ک伽چ دیکھنے که گلا غنتابل ناکر نی کاری لگا ناکر 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 ناسکتے ایک سلام اٹرن ویژپ رکس کیوں کیا ضرور ہے اس کو کیا کتنا ساتھ انہوں نے ایک شوٹ بھی اگر کنیک کرتا میں ہاں پہ گلوگلی اس بوسک لے تکلیفیں بڑھ جاتی بڑھ جاتی بڑھ چاک وائس چل دیا اور اپنی ایم فور وانس ایت کے ساتھ یہاں پہ چاک وائس کو سموک کرنے پڑھیں گے کیونکہ انسین نے سلمن ڈال دیا تو تکتے بڑھ جائے گی بڑھ ویڈا میند کلچ گارڈ لگاتا ہے اپنی سکارل کے سپیس پر سار ہے پیس کو کریں گے باہر اور پیچھے سے یہاں پہ سول کے سکاروں کی دیم ضرور ہے وہ آلیڈی وہاں پہ شوٹ پہ شوٹ لگاتار دکھرز آتے ہوئے دکھ رہے ہیں نیو کی بات کریں گے وہ سلمن ڈالیں گے پاس تی میں پندرہ پنر اس میٹ میں ریونینٹ کی ٹیم دیکھنے کو مل رہے گی نیو یہاں پہ جا ضرور ہے سامنے ریونینٹ کے پلے سے کیا سکارل کرتا ہوں گے جی آج پہ ضرور کیا نہیں ہو سی سمیتا ٹرون میں گریٹ کہا ہے آپ کے کنیٹ کریے ہیں کہ آپ پہ پہنڈ آٹوں سے باقی کے پلے کی کمار چیئے یہاں پہ توڑا سا پیچھے جائیں گے ضرور چوب بوا ہے آپ پہ جکنے کو مل ضرور ہے گریٹ برسائی ہے کیونکہ اگر ریونینٹ کو باہر گر دیا تو یہ میچ آپ کپی بھی جیت کے جا سکتے ہو جی بات ہے یہاں پہ گارڈل ٹرائی بھی کریں کہ ریونینٹ کو باہر کرنے کی کوشش کریں یہاں پہ بہت ہے کہ گارڈل is a team جو کی ہر جگہ فائٹ لے رہی ہے ریونینٹ کے ساتھ بھی لے رہے ہیں یہاں پہ گارڈل گلوپل ایسپورٹ طرف بھی کچھ شوٹس دے گی ہر طرف یہاں پہ ٹرائی کریں گے بات میں تو گلوپل ایسپورٹ بھی لگتا آگے پڑھ رہی ہے یہاں پہ سول کے لئے دکھتے بڑھتی جاری ہے لگ آتاری انسین کے دوارہ سول کے پھر اس کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے دار کے دوارہ سول کے ماں بھی کو ڈاؤن کا دیکھا چوکا بھائکنے دوارہ ریونینٹ کے ٹاپ ڈاؤک ہے جیسے میں نے بولا کہ یہاں پہ ریونینٹ is a team جس کے ساتھ سبھی فائٹ لے گی یہاں پہ گارڈل بھی فائٹ لے رنگ کو انشک کریں گی ٹیم ریونینٹ کے ساتھ ساتھ ہی یہ لیچے گارڈل آگے پہنچ چکے ٹیم ریونینٹ کے ساتھ فائٹ لینے کے لئے کیا پہ آرہی آگے پہ آرہی دیوارہ سب سے چکے ٹیم ریونینٹ کے ساتھ سا دیوارہ لگی چکا ٹیم ریونینٹ کے ساتھ سوچے ٹیم ریونینٹ کے ساتھ سال کے پہنچ چکے ٹیم رنگ کو مجھےры بارک ساتھ ساتھテراڈاکس بھی گرائر نہیں بھی گ کھر ایک بถு. بٹر ایس اپنے پر کہا رسولِ اپنے پھلی گر، ایک بھی دوسف مکتاب کیا جانتی من خود کی اور آپ وہ ہ رانگی میں گو بھciąب کھئی گر، رnga passage بھی بھی پھ الحسناء اب ریونینڈ انسین دونوں ٹیبل پہ ٹاپ ون ٹو کے لئے لڑ رہی ہے اس میچ میں چیکنڈینر کے لئے لڑ رہی ہے کتنے الڑو کے جناب ہو تو ایک ہی دیش کے یار مجھا کر رہے ہاتھ ہے بلہ کے لئے بہت اچھا گیم پلے میں کہوں گا کہ انسین اس میچ میں جتنے زیادہ پوائنٹس لے کے جائے گی ان کے لئے پروفیٹ رہ گا ان کو نیکس میچ میں اتنی کم پوائنٹس نکالنے پڑیں گے ٹیبل پہ ٹاپ آنے کے لئے بات ریونینڈ کے پاس ہی آج کے دن کا آخری میچ ہے تو ان کو اپنا بیس کا بیس اس کا مطلب چکنڈر اگر ریونینڈ نکال لیتی ہے ان کے لئے کافی پروفیٹ دیکھنے کو ملے گا اور فریڈی اگر ایک چیز کی میں بات بتاؤ تو ریونینڈ اور انسینی کے پلیار ہے جو ٹاپ فریگرز کے لئے بھی لڑ رہے ہیں وہاں پہ تو یہ کہیں نہ کہ لڑ نہیں رہے مطلب ایک دوسرے سے آنگے پیچھے آنگے پیچھے چل رہے ہیں تو یہ انسین اور ریونینڈ کی جو یہ آنگے پیچھے کا گیم ہے یہ کب تک چلے گا کسی کو نہیں بتایا آپ ہے بڑ فیلال انسین کے پاس سوڑا سا کمپاؤنڈ ہے گلوبل ایس پوس کے پلیارس اوپن لی دیکھنے کو ملیں گے گلوبل ایس پوس کے پلیارس میں بھی ساید انسین کے لئے تکلیفیں بڑھا سکتے ہیں ریونینڈ گلوبل ایس پوس کے لئے بڑھا سکتی ہے یہ تیم ٹیم میں بچھی ہیں اس میچ میں سیون پیارس کے ساتھ اور زون جیسے سے چھوٹا ہوگا ٹیمز کو اوپن لی آنا پڑے گا انسین کے لئے تھوڑا زیادہ ایزی رہے گا بڑھ ان کو ہائر گراؤن سے آنا پڑے گا تو ریونینڈ کے لئے سپورٹ آؤٹ کرنا تھوڑا زیادہ ایزی دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک کو لکھ کے لئے بات کریں کہ زون کی تو زون تو ہی گلوبل ایس پورٹ کے طرف ہے اگر گلوبل ایس پورٹ ایز زون کو اپنے لئے آئی وڈ سے کی بنا کے رکھنا جاتے ہیں زون کو اپنے فائدہ کے لئے یوز کرا جاتی ہے ایک سائیڈ میں سموک کر دیجئے کٹ آف کر دیجئے ایک سائیڈ کا ویجن پورا اور سیکنڈری سائیڈ کو یہاں پہ فوکس کیجئے سو دور میں سے کسی ایک سائیڈ کو آپ کو ایٹلیس پہلے پہ کپ کا نوم کر پہ بات کریں تو یہاں پہ انسین کے طرف ضرور موڈ ہوتے دکھ رہے ہیں ہم ایک گلوبل ایس پورٹ کے فلیئر ہیں کیا یہاں پہ دارک فوڈ بھی دکھائے جو کی ہیں ہاں پہ انیس سیکنڈ کے بعد اٹھیں گے ٹیم انسین جیسے ہی مووڈ کھانا شروع کریں ان کے اوپر سپریز کی بارش کریں باز اگر یہاں پہ ایک بہچار کر رہے تھے گرینیٹس کے ایک بہچار کر رہے تھے سپریز کی کے پاس مینڈ آڈ ٹی سٹی کھاؤ کے تین بری whistles کے ساتھے گوبل ایس پورس کے ایک آئی کاریگر کا knife آپ کو دیکھئے تو دیکھت viewpoint کی وہاں رہا کہ ہل تافی لو کی گئی کی دارک نے آپ انسین کو ڈیگراون کردیا انکور نے صحیح موقع دیکھ کے اپنی جو جگہ ہے جس کوilles کیا اوپ اس پوتنگ کو چھ gemeinsam کیا آپ ڈارک اینگ نیٹ سائنی سے انسین کی لئے دکھتے بنا سکتا ہے ترو کیا ہاں ذو رہا ہے جی ہاں ان سے ان کو کیا ہے باہر گلوبالی اسپورٹس پوچھ چکی ہے چکینڈنر کے نسدیک یہ ہی دو ٹیم ہے تھی جو پچھلی بار دیکھنے کو ملی دی اپنے کو ویک ون کے اسی رنگل کے میچ میں وہ بہترین پردشن دکھاتے ہوئے جو گلوبالی اسپورٹس نہیں نکال پائی تھی ریونے نکال کے لئے گئی تھی آٹ پی سیم وہی چیز ہونے والی ہے کیا اسپی ریپیٹ ہوگی کیا وہی چیز دیکھنے کو ملے گی آسین بارٹس نے ڈاڑ کو ٹیک آن کر دیا پچھلی بار بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا بڑی اس بار آئیکونک دیکھنے کو ملیں گے آئیکونک کے لئے تو آزار ڈیپکلٹ ہو سکتا ہے تو ہمیں کونسا نے سامنے دیکھنے کو ملیں گے ریونے کے ٹاپ 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 کیا آپ نے چاپا یہ دونے پرس کو لئے جانے ڈیپکلٹ ہو گیا جی ہے ریونے نے نکال ہے چکینڈنر آج کے اپنے سیونٹین